سگنیفیکنٹ فگرز سگنیفیکنٹ فگرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے میں نے اس کوسٹن میں فائنڈ کرنا ہے تو سگنیفیکنٹ فگرز یہ ڈیفرنٹ کرتا ہے کوسٹن پر کبھی سم ٹائم تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی لیکن فیلہ ہم دو والا میں کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یعنی سے نمبر ون ہے ون سیون ڈبل ٹو ہے اب تو سگنیفیکنٹ فگرز کا مطلب ہے کہ اس میں ٹوٹل جو ہے اگر ہمارے پاس یہ فائنڈ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو سیون کی جگہ پر ایٹ لکھ دینا تھا لیکن کیونکہ یہ ابھی لیس دین فائنڈ ہے تو ہم اس کو لکھیں گے ون سیون اور اس کی جگہ پر آئے گا پھر زیرو زیرو اگر یہ ہوتا ہے نا فائنڈ یا زیادہ ہوتا تو پھر یہ ون ایٹ ہو جانا تھا جیسے ہمارے پر نیکس قویسٹن میں آپ دیکھیں کہ دو فور فائنڈ ہے تو سگنیفیکنٹ فگرز لکھا ہوا تھا اس لیے یہ ون اور یہ تو سگنیفیکنٹ ہے اور اب ہم نے یہ نمبر چک کرنا ہے یہ نمبر جو ہے فائنڈ ہے اگر فائنڈ ہوگا تو ہم نے اس نمبر کو ون موڈ کر دیں گے یعنی کہ اس میں پلس ون کر دیں گے تو فور پلس ون اس فائنڈ ہوتا ہے تو ٹوئنٹی فائنڈ بن جائے گا یہ نمبر اور اس کے جگہ پر جتنے بھی باقی نمبر ہوتے ہیں انترے زیرو کیونکہ دو نمبر ہیں اس لیے دو زیرو لگائیں گے اگر ایک ہوتا تو پھر ایک لگائیں گے اب جیسے میں اگر ڈیسیمن میں نمبر آ جاتا ہے یہ دیکھیں 0.000 میں ہے اب ہم نے پھر 2 significant کرنا ہے تو اس میں 1 اور 2 اس کو نہیں کاونٹ کریں گے جہاں سے نمبر کو start ہوتا ہے accept 0 وہاں سے start کرنا ہے یہ بھی 0 اس کو بھی چھوڑ دیں گے اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہاں سے دیکھیں یہ نمبر آ جاتا ہے تو 2 numbers kaونٹ کریں گے یہ ہمارے پاس 2 ہے کیونکہ 2 significant تھا اور یہ نمبر چک کی ہے ہم نے ساتھ والا وہ 3 ہے کیونکہ وہ less than 5 ہے تو پھر ہم اس میں 1 more نہیں کریں گے تو ہمیں یہ جو ہے باقی کا یہ سارا جو یہاں تک نمبر ہے یہ سارا ہمیں لکھنا ہوگا 0.0019 اور اس کے لگا پر 00 لکھتے ہیں جو کہ 03 نمبر ہیں اس لئے 1,2,3 اس لئے 30 لکھے لیکن کیونکہ decimal نمبر ہے اس لئے ان zeros کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لکھنے گا لیکن جو starting ہے یہ ضروری لکھنے ہیں لیکن کہ decimal میں ادھر ورے نمبر کی value ہوتی ہے بر آفٹر جو ہوتے ہیں اس کی کوئی value نہیں ہوتی ہے